بسم مدلک تو آتی رہتے ہیں اب یہ ہزاروں ہیں تو اب اس نے ان کی کوئی تربیت فرمائے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدلک کیسے بن سکتے ہیں بسم اللہ والبالعالمین والصلاة والسلام علیہ سید المسلی اما دعا دفاؤہ باللہ من الشیطان خجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مدلی مفصد تو وہ ہر شدو والوں کا ایک ہی ہے امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو دیا ہے جو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے جو اپنی اصلاح کرنی ہے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے زارے کے بطورے مدلک ہی ترکی بنے گی نا ماشاءاللہ مدلک شینل جو ہمارے مدلک ہونے دیکھتے ہیں وہ وہاں پر مدلک ان کے دیانات بالخصوص نگران شورا کے بیانات بالخصوص شیخ طریقت امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدلک مذاکرے دیکھتے ہیں تو اس سے دعوی دینی کے فضائل کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ دین کے انداز بھی سیکھنا نصیب ہوتے ہیں اس کے مطابق ترکیب بنائیں میسے دویز زیاری ہوتی ہے مکتوات مدینہ سے اس کو دیکھیں اس کے ذریعے سے سیکھیں گے اور جو ماشاءاللہ اردو پڑھ لیتے ہیں فیضان سنت اور دیگر رسائل وغرہ کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ مدلک بننے کی صحابت حاصل کریں گے بالخصوص جو یہ کم سے مدلک ان کے دیانات آتے ہیں اس کو سنیں اس کو قوتی کریں انشاءاللہ خطعت مادی بھی پیدا ہو جائے گے اللہ کے رحمہ سے اچھا جس طرح ایک بڑی جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس والا جنب جو وردی میں ہوتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو اسی طرح کوئی اگر فوج سے وابستہ ہو عام لباس پہن کیاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن جیسے وہ اپنا لباس پہنتا ہے تو کچھ وہ دو سارے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جتنے پھول ہوتے ہیں جس کا اس کا انداز ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ اس کا روہ وہ دب دبا ہوتا ہے تو کیا ہمارے یہ جو مدلگ ہوں گے ان کی بھی وردی کا کوئی اس میں حصہ ہوگا یا جس وردی میں بھی چاہیں گے یہ اثر کریں گے اس سلسلے میں کیا کہ عموماً مدرسط المدینہ میں تو ایک ہی لباس ہے مدنی لباس ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اکثر نے سخے چادر بھی تہنی ہوئے ہو تو جنب یہ کتھے چادر جو ہے اس نے بھی پردے میں پردہ رکھا وہاں تو یہ جو جو ہمارے مدلگ بند کے نکلیں گے جیسے بھی آپ نے فرمایا تو ظاہرے درس بھی دینا جانتے ہوں گے جنب بن گیا کہ چلے درس بھی دیں گے بیان بھی کریں گے تو کیا وہ لباس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی انداز کی بھی کوئی اہمیت ہوگی یا اس میں کیا کیا احتیاطیں ہمارے ان کنسل مدلگین کو کرنی پڑیں گے مدلگ کو ہر وقت مدلگ رہتنا شاید سوال اور امیر اللہ سنت کی مدلی سوچ پر قربان جائیں کہ آپ نے ہمیں جو مدلی حلیہ دیا ہے مدلی یونی فارم دیا ہے جو کہ سنت کے مطابق ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے سفر لباس کو پسند فرمایا سفر لباس کو پسند فرمایا اور اپنایا اور اس کی غلاموں کو چاکید بھی فرمائی تو ہمارا یہ مدلی یونی فارم ہے مدلی لباس ہے یہ اسلامی بھائیوں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لئے بھی ہے مدلی ملوں کے لئے بھی ہے اور مدرسہ اور جامعہ کے لئے نہیں جب ہم اپنے گھر پر ہوں اس وقت بھی یہ ہی یونی فارم ہونا چاہیے یعنی کہ یہ یہ صرف مدرسہ در مدینہ کا مدلی یونی فارم نہیں ہے بلکہ مدلو بھی نے دعوت اسلامی کا یونی فارم یعنی یہ سفر لباس پہنے والے آبی پرندلی تک پورکا پہننے والے یہ سبز امامہ پہننے والے سفہ چادر اورنے والے براؤن چادر لینے والے یہ سمجھیں کہ ان کا یونیفارم ہے جو نیکی کے دعوت دینا چاہتے ہیں یہ ان کا یونیفارم ہے جو اپنے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں تو یونیفارم دیتے ہی لوگوں کی توجہ ہوتی کہ دعوت اسلامی والا ہے کہ مبلغ ہے اور مبلغ ہونے کے لیے بیان کرنا ہی ضروری نہیں درس کے ذریعے بھی نیکی کے دعوت ہوتی انفرادی کوشش ملاقات اس کی بھی وہ نیکی کے دعوت ہوتی گھر میں ابو کو امی کو باجی کو چھوٹی بہن کو چھوٹے بھائی کو رشتے داروں کو سب کو نیکی کے دعوت دینی ہوتی ہفتے منصب ہفتے موقع تو یونیفارم کی اہمیت تو ہے جائے تو مجھے یاد آیا تھا کہ وہ مدینہ تل اولیہ ملتان مدرسہ تل مدینہ کے کاری سہبان وغیرہ جمع تھے تو مدینہ تل اولیہ ملتان میں ہمارے جو مدرسے سے فارغ ہو کر مدینہ ملنے جاتے تھے تو ایک نتبہ ناظر سالوں نے بتایا کہ اپنے ساتھ ایک عورت ایک مارد اور ان کے ساتھ دو تین بچے تھے تو ان کو لے کر آئے گئے تو پوچھا بھئے کہ کون ہے تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ مدینہ ملنے جانے روزانہ ہمارے ہاں سے گزرتے تھے ہم غیر مسلم ہیں تو ہمیں ان کا گزرنا اور ان کا لباس ان کا حلیہ دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا تھا تو آخر وہ کچھ عرصے تک یہ مسلسل جانا جانا تو تو ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو انہوں بتایا کہ اسی طرح قرآن پر نہیں آتے ہیں تو ہمیں ان کا انداز بہت اچھا لگا تو مزید انہوں نے اسلام کی طرح رغبت کی ہمارے ناظرین صاحب نے کوششیں کی الحمدللہ وہ پورا خاندار مسلمان ہو گیا سبحان اللہ تو یہ مدللللہ بھی اگر توجہ فرمائے کہ یہ جو لباس ہے تو اب اگر مطلب ہلیہ اپنانا ہے تو پھر وہ دائرے پورا ہی ہلیہ اپنانا ہے تو اب جیسے ہمارے نقدان تشریب لائے ہیں آپ نے ترغیب بھی دلائی ہیں تو کئی ایک سوچتے ہوں میں کہ واقعی یہ تو میرے اندر کمزور ہی ہے کہ میں تو مدرسل سے نکلنے سے پہلے ہی مامہ نکال کے اپنے بیگ میں ڈال دیا اور جناب دھر پہنچتے پہنچتے بالکل کوپی بھی اتر گئی تو اب ایسا نہیں کریں گے ٹیک ہے اب انشاءاللہ دے گے ہمارے ناظرین اور مدرسین اس میں کیا کار کر دے گی ہمیں بھیجتے ہیں رو سکتا ہے کہ اگر آپ کے مدرسل مدینہ میں سو فیصد کار کر دے گی ہو جائے کہ ہمارے سو فیصد مدنی منوں نے الحمدللہ گھر میں بھی مدنی حلیہ پنا لیا ہے تو کیا معلوم ہم آپ کے مدرسل کا نام نمائع کر کے ماشاءاللہ یہاں مدنی چینل پہ جاری بھی کروا دے مدرسل سفارش کریں گے کہ ہمارے اس طرح نمائع کار کر دے گی جو نوالے مدرس کے نام جو ہیں وہ اس میں نمائع کیے جائیں اب دیکھیں اول نمبر کون آتا ہے جیسے کہ ایسا وہ بڑی تیاری مدنی بہار تھی ہم نے تو عرض کی ہے کہ گودشنہ دنہ امیر علیہ السنت نے جو مدنی مزاکرے میں ترہید ارشاد فرمائے مصطفی فاروق علی رحمہ کی کہ آپ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے تو ہمارے باب المدینہ گودرہ جو مدرسہ ہیں الحمدللہ دبل چھتیس مدنی بننے اور روزانہ ایک منزل تلاوت کر رہے ہیں مرحبا تو یہ ایک الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی معلوم کا ایک خاصہ ہے کہ اجزب کیا جاتا ہے یعنی ان کو یہ ہے کہ حفظہ وار قرآن پر ختم جاتا ہے کیونکہ ایک منزل کو سات منزل میں قرآن تقسیم ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس میں ہمارا کونسا مدنہ کیونکہ یہ دو تین مرتبہ بیان کر چکے تو اگر یہ مدنی حلیہ کی جیسے آپ نے ترگیب ارشاد فرمائی تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا مدنی حلیہ تو اپنا لیا اب اگر مدنی منہ جائے جارے گھر میں بھی آنا جانا ہے اور آپ نے جیسے فرمایا کہ باجی بھی ہیں تو امی جان بھی ہیں دادی بھی ہیں تو اب گھر میں مدنی ماہول اگر بنانا ہے تو ہمارے یہ مدنی منہ جائے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ اس پر بھی اگر کچھ مدنی پھول مل جائے تاکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ماہول بنانا ہے تو ہمارے مدنی منہ گھر کا ماہول مدنی ماہول بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں امیرالسل اللہ نے پوری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی اور اس کی برکتیں وہ بلکل نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ کہہ کہ آپ نے عمل کر کے عمل کا پیغام دیا امامہ باندھ کر امامہ باندھنے کا ظلفیں رکھ کر ظلفیں لکھنے کا کہا نگاہیں نیچی رکھ کر نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا زبان کا کفیم دیا لگایا اور اس کا کہا آپ نے مدنی حلیہ اپنایا اور اس کا کہا آپ نے قرآن و سلط کے مطابق اپنی زندگی کو دھالا اور اس کے مطابق پیغام دیا تو جو عملی جتنا دعامل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی بات میں اثر ہوتی ہے اب امیرالسل اللہ کی برکتوں سے اسلامی بھائیوں میں اسلامی بہینوں میں مدنی منیوں میں مدنی منوں میں انقلابہ ہے تو جو مدنی منہ ہے جو اسلامی بھائی اپنے گھر میں مدنی محل بنانا چاہتا ہے وہ پہلی بات ہوئی ہے کہ باعمل ہو جائے مدنی حلیوں میں رہے اور وہ گھر میں مدنی محل بنانے کے پندرہ مدنی پھول امیرالسلوں کے عنایت سمائے اس کے مطابق عمل کریں یہ اولاد تربیت تربیت اولاد اس کے اندرہ پندرہ مدنی پھول موجود ہے اس کے مطابق عمل کریں اور مجھے جو یاد آتے میں عرض کرتا ہوں مثلاً گھر میں جاتے آتے سلام متحل کی ثابت حاصل کی جائے گھر میں جاتے آتے مدنی ملنے اپنی امی کے ہاتھ اور پیر چھویں اور پیر کا وہ تلوہ چھویں والی صاحب کے ہاتھ چھویں دادی کے پیر چھویں ہاتھ چھویں اور نگاہوں کا کفلے مدینہ لگائیں کھانے کے معاملات میں تنگ نہ کریں اپنے مزاج نہیں بلکہ گھر میں جو ٹکا ہے اس کو شافر سے کھالیں اسی طرح سونے اور جاگنے کے اوقات اپنے پر پر رکھیں اسی طرح دیگر معاملات میں گھر والوں کے تنگ نہ کریں اپنے محل بنائیں نماز کی پابندی شجرہ شریف کی پابندی درود پاک پہنا تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی محل بنتا چلا جائے گا کتنی مدنی ملنوں کے واقعات پیش کی جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اببوں کو جاری وقت پائی ہے جن کی برکت سے ان کے گھر میں مدنی محل بنائے سارے گھر والے ابتاری ہو گئے غصت پاک کے غلامی میں آگئے الحمدللہ گھر کی خواتین نے مدنی برکت پہنا شروع کر دی مدنی ملنوں کے برکت سے اور ویسے بھی ماباپ کو بڑے بھائیوں کو چھوٹے بچے پیارے بہت ہوتے ہیں ان کی بات رکھتے ہیں ان کا مان رکھتے ہیں اگر یہ باعمل ہو جائیں اور اس کے بعد نیکی کی دعوت دیں تو ان کی نیکی دعوت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رحمت سے تم امیدوں کے بہت زیادہ اثر کرے گا ماشاءاللہ یہ بسے ہمارے یہاں کی جو مدنی ملنے ہیں مدنی ملنی ہے تو آپ بلکل بجائر شاید فرمارے ہیں اب یہ گدشنہ جنہوں ہمارے مدیرہ کے مدنی ملنوں نے یہی نیکی کی دعوت کا جو انداز ہے تو ایک خاکے کی صورت نے پیش کیا تھا تو اس میں قادی صاحب نے ترغیب دلائی ہوگی تحجد کی اب دو مدنی ملنے آپ نے دوسری کرنے لگے کہ تحجد کیسے کریں تو ایک نے دوسرے کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بھائی کے دستر پر سو جائیے گا تو بھائی اگر جب آئیں گے تو آپ اٹھ کے تحجد کر لی جائے گا تو انہوں نے عمل کیا ایک اسلام کا بیان ہے کہ ان کی مدنی ملنے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہوگا تو میں نے بس اس کو اتنا جب آئیں گے